don't drop سائم ایوب now آج کے اس وی لگ میں ہم سائم ایوب کے اوپر بات کریں گے لیکن before going into detail discussion اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بھائی کو سپورٹ کریں اور کرکٹ سے لیٹے جتنی بھی نیوز ہیں وہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہے گا سائم ایوب کے اوپر سپیسیفکلی اس وی لگ میں بات کریں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اب سائم ایوب کو ٹیم سے drop نہیں کرنا چاہیے اس سیری سے پہلے تک میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سائم ایوب اس طرح کی فارم میں نہیں ہے تو آپ اس کو drop کر سکتے ہیں اور آپ کا جو established opening پہ رہے آپ اس کے ساتھ جائیں لیکن سائم ایوب نے ایک دو inning کھیل لی ہے اس میں اس نے show کیا ہے کہ وہ out of form نہیں ہے اس میں confidence کی کمی نظر آئی ہے جب اس طرح کا better جو کہ accelerate کرنا جانتا ہو جس کی national game جو ہے وہ بڑی exciting cricket کھیلنا ہو تو آپ اس کو back کرتے ہیں مشکل phase میں فن ایلن کی میں ہمیشہ example دیتا ہوں وہ شروع کے 20-25 میچوں میں کوئی score نہیں کرتا لیکن گپٹویل کو بائی بائی کہہ چکے ہوتے ہیں دوبارہ ٹیم میں نہیں لے کے آتے پھر وہی فن ایلن ہے جو چھکوں کی برسات کر دیتا ہے ایک میچ میں 16 چھکے بھی مارتا ہے ہمیں اب سائم ایوب کو سپورٹ کرنے کے ضرورت ہے اس طرح کے player نے آپ کو جو match ہے وہ جتا کے دے دینا ہوتا ہے صرف single handedly کسی کی سپورٹ کے بغیر بھی اس طرح کا player آپ کو جتا سکتا ہے اس کو ابھی ضرورت ہے confidence کی captain بھی اس کو confidence دے teammates بھی confidence دے اور management بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ انگلینڈ کے خلاف بھی perform کرے گا اور جو ہمارا world cup میں اس میں بھی جو trump card جو ہے ہمارا سائم ایوب ثابت ہو سکتا ہے صرف اس کو confidence گرہ